جانب سے فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کی سینٹس نشستیں ہیں جن پر زمنی انتخابات کو منسوخ کر دیا گیا مزید جانے گے بول نیوز کرمائند اقیل احمد سے اقیل بتائیے کا فیصلہ سامنے آ گیا کیا وجوہات ہیں بالکل آلہ عدلیہ کی جانب سے مختلف فیصلوں کی روٹی میں ایریکشن کمیشن کی جانب سے جو سولہ اور انیس مارچ کو قومی اسمبلی کی زمنی نشستوں پر سینٹس زمنی نشستوں پر انتخابات کرائے جانے سے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے ان میں خیبر پختون خواہ کی چوبیس نشستیں ہیں اسلام آباد کی تین نشستیں اسلام آباد کی ایک جبکہ اس میں جو ہے وہ سندھ کے نو حلقوں کی سامل ہیں جہاں پر انتخابات منسوخ کیے گئے ہیں ایریکشن کمیشن کی جانب سے پرزابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں جو ان حلقوں پر زمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا تھا ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے جی تو اکیل یہ بتائے گا کوئی نیا شیڈیول اس کا اعلان کیا گیا یا جن لوگوں نے استیفے دیئے تھے ان کے استیفوں کا کیا اس وقت پھر سٹیٹس ہوگا جی لیکن بلکل اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عالی عدلیہ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ ان نشستوں پر انتخابات روکے جائے اور جن ارکانیں قومی اسمبلی کے استیفے منظور کیے گئے تھے ان کو واپس کر دیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ جن ارکان کے استیفے منظور کیے گئے تھے وہ موطل کی جاتے ہیں اور وہ ارکان قومی اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کریں تو اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان نشستوں پر جو ہیں وہ زمینی انتخابات موطل ہونے کے بعد جن ارکان کے استیفے منظور ہوئے تھے وہ اب عالی عدلیہ کے عدالتوں کی روشنی میں واپس قومی اسمبلی میں جا کر بطور رکھنے قومی اسمبلی اپنا کردار ادا کر سکیں گے تو اکیل یہ جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں یہ تمام لوگ عالی عدالتوں کی روشنی میں اور اب دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور جا سکتے ہیں اس نوڈیفیکیشن میں پوری وضاحت کر دی گئی ہے یہ دیکھیں ابھی جو ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس یہ نوڈیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں چاروں صحبوں کے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جزبنی انتخابات کے شیڈیول ہیں وہ موطل کی جاتے ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے بزابطہ طور پر جس طرح لاہور ہائی کور کی جانب سے الیکشن کمیشن کا جو اسٹیف سٹیٹے خالی ہونے کی نوڈیفیکیشن سے موطل کیے گئے پشاور ہائی کور کی جانب سے موطل کیے گئے سندھ ہائی کور کی جانب سے موطل کیے گئے تو الیکشن کمیشن آج یا کل میں ایک اور نوڈیفیکیشن جاری کرے گا اور اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جن ارکان کے ستیفے منظور ہوا تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے نوٹیفکیشن ہوا تھے وہ سسپینٹ کی جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن باقاعدت اور پین کا شیڈیول جاری کرے گا جس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ ارکان دوبارہ قومی سمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو زمنی انتخابات تو الیکشن کمیشن کی جانب سے موصل کر دیئے اب بتایا یہ جارہا ہے کہ الیکشن کمیشن آج یا کل ان نشستوں پر ایک اور نوٹیفکیشن جاری کرے گا جن میں ان ارکان کو دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کی حوالے سے ان کی رکنیت بحال کی جائے گی تو اکیلے بتائے گا اس میں دائرہ زیادہ ترت ارکان کی تعداد بلکہ تقریباً تمام ہی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں اب اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے چونکہ وہ اسمبلی ممبر ایک بار پھر بن گئے اسمبلی میں جا کر اپنا اپوزیشن لیڈر وہ لانا چاہتے تھے یہ دیکھیں اب اس سوالے سے تو ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا پی ٹی آئی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اب پازابتہ طور پر زمنین دخوابات کے شاڑیو الموتل کیے ہیں تو اب تک تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر رد عمل نہیں آیا لیکن جب ممکنہ طور پر جب الیکشن کمیشن ان کی رکنیت کی بحالی کے نوٹیفکیشن جاری کرے گا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی ارگان باقاعدہ طور پر قومی سامنے میں جا سکیں گے تو اس کے بعد ہی ان کی جانب سے کوئی رد عمل متوقع ہے ٹھیک ہے عقیل احمد اس وقت صورتحال سے آگا نوٹیفکیشن اب بھی یہ جاری ہو چکا جو کہ آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں سولہ